ہیلو نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل میں ایس پائی پردیپ ساہو پہ میں پردیپ ساہو آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم نے ایچ سسی پریویس ایئر کوشن کی ٹیس سیریز سٹارٹ کر رکھی تھی اور اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں ان کی پی ڈی ایف یعنی یہ کوشن آپ کو کہاں پر مل جائیں گے تو ٹیلی گرام جوائن کر لینا تارگیٹ گورنمنٹ چوب تارگیٹ گورنمنٹ چوب کے نام سے ٹیلی گرام چینل ہے لنک ڈیسکرپشن میں مل جائے گا چار گھنٹے کی کلاس نمبر سسٹم کی پڑی ہے اس کا لنک بھی ڈیسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہو وہاں سے آپ کا نمبر سسٹم کلیر ہو جائے گا اور پرسنٹیج کی کلاس اس سے پہلے دو کلاس ہو چکی ہے تو اس سے پہلے وہ دیکھ لینا آج یہ ہے آپ کی تین کلاسیں ہو چکی ہے اس سے پہلے بچے یہ آپ کی چوتھی کلاس ٹھیک ہے تو وہ تینوں کلاسیں دیکھ لینا اور آسانی سے آپ کو مل جائے گی پلی لیسٹ میں بھی مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی تو ٹینچن لینے کی بلکل جرورت نہیں ہے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کر دینا ہے اور جو بچہ سبسکرائب کرے سائیڈ میں ریڈ بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرو گے تو وہاں سے سبسکرائب ہو جائے گا تو اول پر پریس ضرور کرنا بیل آئیکن کو دبا کر کے اول پر پریس کرنا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے گی کیونکہ کچھ بچوں کے پھر سکایت آتی ہے کہ سر ہمیں تو ویڈیو کب آئی تھی پتا ہی نہیں چلا ٹھیک ہے تو آپ کو نوٹیفکیشن کے لیے اول پر کلک کرنا ہے تاکہ جب بھی ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اب چلتے ہیں بچے پہلا کوشن سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو سکرین پہ دکھ رہا ہوگا سائیڈ میں دیکھو کیا کہتا ہے ایک فلم کی ٹکٹ کی قیمت دو سو پچاس روپے انیل پانچ پرتیشت چھوٹ پر دس ٹکٹ خریدتا ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جی سب سے پہلے یہی نکال لیتے ہیں کہ دس ٹکٹ کی قیمت کیا ہوگی پتچیس سو اب یہ بتانا ہے اس نے بگتان کتنا کیا تو پانچ پرتیشت کی چھوٹ تھی تو پانچ پرتیشت نکال لو اس کا جو آسان رہے گا بھئی کریں گے نا پچھانے پرتیشت نکال لیں گے پچھے پانچ نکال لو ایک سو پچیس ٹھیک ہے تو پچیس سو سے ایک سو پچیس روپے کم دیئے ہوں گے تو کتنے دیئے ہوں گے تہیس سو پچیسٹر روپے دیئے ہوں گے یہی آپ کانسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پہ پانچ ہزار کا چالیس پرتیشت چالیس بٹے سو پلس میں پندرہ سو کا دس پرسنٹ دس بٹے سو کس کے برابر ہوگا تو آپ کو پتا ہے پانچ جار کا دس پرسنٹ پانچ سو تا ہے تو چالیس پرسنٹ دو ہزار ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پندرہ سو کا دس پرسنٹ ایک سو پچاس ہو جائے گا تو دو ہزار ایک سو پچاس ایک سو پچاس آب کا انصر ہو جائے گا کٹ کے کرو گے تو بھی کوئی پرویلم نہیں ہے یہ بھی دو ہزار آئے گا پلس میں 150 آئے گا برابر 250 ٹھیک ہے تو بلکل آسان ہے کر سکتے چلو آگے جاتا ہے 0.0089 کتنے پرتیشت کے برابر ہے تو آپ کو پتا ہے پرتیشت کا مطلب کیا ہوتا ہے 1 upon 100 ٹھیک ہے تو 1 upon 100 اگر یہاں پر نیچے 100 ہوتا تو اس کو سیدھا پرتیشت لگ دیتے ہیں تو 100 بنانے کے لئے نیچے کیا کریں گے 2 point کو ادھر کس کا دیتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں 0.89 upon 100 یہ لکھ سکتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا 0.89% تو انصور کیا ہوگا آپ کا the option अपका ठीक ہے چلتے ہیں next question پہ کیا کہتا ہے دیکھ اچھے اگر آپ کو question اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ question کہاں سے یہ ہریانہ کے exam میں آئے ہوئے question ہی ہے percentage کے ایسے ہی question آئیں گے اور ایسے ہی آتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو question آئے ہوئے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے 60 سے 70 question میں percentage کے آپ کو کرواؤں گا اس میں آپ کا clear ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کہو گے basic سے کرواؤں تو وہ بھی چیزیں کروا دیں گے آپ کا test چل رہا ہے math کا jkka hindi کے question بھی ڈال دیں گے اس میں ٹھیک ہے یہ telegram پہ تینوں test آپ کے چل رہے ہیں daily test آتا ہے تو آپ وہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو وہاں telegram join کر کے آپ جرور کر لینا تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے آپ کی تیاری کتنی ہے ٹھیک ہے question کیا کہتا ہے 10% of 50% of 500 500 کا 10% کا 50% کتنا ہوگا تو آپ کو سیدھا سا پتا ہے 500 کا 10% کتنا ہوتا ہے 50 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور 50 کا 50% 25 ہوتا ہے کٹ کے کرو گے تو بھی کوئی دکھت نہیں ہے 2 0 سے 2 0 ان 2 0 سے یہ 2 0 کر جائیں گی 5 5 5 25 آ جائے گا ٹھیک ہے تو سی option آپ کا right answer ہوگا چلتے ہیں next question پہ کیا کہتا ہے دے ایک چناؤ میں ایک امیدوار کو 84% ووٹ ملتے ہیں اور وہ ہے 476 ووٹوں سے جیت جاتا ہے 476 ووٹوں سے جیت جاتا ہے ملے کتنے 84% تو دوسرے کو کتنے ملے ہوں گے تو بچے ہوئے دوسرے کو ملے ہوں گے بچے کتنے 16% تو وہ دوسرے کو ملے ہوں گے ٹھیک ہے 68% کے gap سے جیت گیا یعنی 68% کی ویلیو کیا ہے 476 کیوں کیونکہ ووٹوں سے کتنوں سے جیتا تھا 476 سے تو ساتو اٹو چھپن ہوتا ہے تو 68% ساتے کتنا ہوگا 476 ہوگا ٹھیک ہے تو سات پہ کٹ جائے گا ایک پرسنٹ کی ویلیو کتنے آگئی سات پہ کٹے گا ایک پرسنٹ کی ویلیو کتنے آگئی سات آگئی آپ کو کیا چاہیے تو اس نے پوچھا ہے کل کتنے ووٹ ڈالے گئے تھے تو آپ کو بتانا ہے سو پرسنٹ کی ویلیو تو وہ کتنی ہو جائے گی سات گناہ میں سو یعنی سات سو تو آپ کا انسور آجائے گا کون سا آجائے گا ڈی آپ کا رائٹ انسور ہوگا ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پہ بچھے کیا کہتا ایک بلیواز نے ایک سو بیس رن بنائے ٹوٹل کتنے بنائے ایک سو بیس رن بنائے اس میں سے آٹھ چوکے اور تین چھکے سامل تھے آٹھ چوکے تھے تو آٹھ گناہ میں چار پلس میں تین چھکے تھے تین گناہ میں یہ تو بچے کتنے بچ گئے ستر ٹھیک ہے اب آپ option دیکھو گے 45% دے رکھا ہے اگر یہ کیا ہوتا 50% بھی نکالتے ایک سو بیس کا تو بھی ساٹھ ہو جاتا اور یہ تو ستر ہے تو پچاس سے تو اوپر آئے گا یہ نہیں ہو سکتا یہ 89% دے اس پاس مانو ٹھیک ہے تو 10% 12 یہ تو 100 سے بھی اوپر ہو جائے گا نا ٹھیک ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا اور ستر پرسینٹ تو سو کا ستر پرسینٹ ستر ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا تو انصور تو یہ ہی ہوگا ہوگا کیسے دیکھو 70 رن بنائے وکیٹ کے بیچ اس میں بیسک سے کروہ رکھ ہے تو 1 بٹے 12 کی فریکشن ہوتی ہے 8 سے 1 بٹے 3 ٹھیک ہے تو اس کو 7 سے گنا کرنا ہے تو 7 8 کتنا ہوتا ہے 56 پلس میں کیا ہو جائے گا اوپر 7 جائے گا اور 3 تو 3 دونی کتنا ہوتا 6 تو یہ 2 سے ہی اس کو لکھ سکتے ہیں 7 بٹے 3 کو 2 سہی 1 بٹے 3 تو 56 اور 2 کتنا ہوا 58 58 سی 1 بٹے 3 اس کا مطلب کیا ہے 85 3 3 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا answer ہے تو تھوڑا سا اگر دماغ لگاؤگے تو آپ کو option سے ویسے انصر مل جائے گا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ایک ویدان سوا چناؤ میں ایک امیدوار کو ووٹ وید متوں کا پیچپن پرتیشت ووٹ ملے ہیں کل ووٹوں کا دو پرتیشت ووٹ اوید گھوشت کر دیئے گئے یدی مت داتاؤں کی کل سنکھ کتنی ہے بھئی ایک لاکھ چار ہزار ہے تو ان کے وید ووٹ امیدوار کو ملے کتنے وید ووٹ امیدوار کو ملے آپ کو بتانا ہے ٹوٹل ووٹ کتنے ہیں ایک لاکھ چار ہزار وید کتنے ہیں وید گھوشت کیے گئے دو پرسنٹ تو وید مت نکال نکال تو یہی تو نکال 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 تو دو جیرو سے دو جیرو کٹ ہو جائے گی ایک جیرو سے ایک جیرو کٹ ہو جائے گی یہ گیارہ پنج پیچ پنج یہ پانس دونی دس یہ کس پر انہین چاس پر ٹھیک ہے انہین چاس کو گیارہ سے اور ایک سو چار سے کرو گے تو چھپن جیرو چھپن آ جائے یہ آپ کا انصر ہوگا ٹھیک ہے یہ دونوں تو ہوئی نہیں سکتے نا یہ اور یہ تو ہوئی نہیں سکتے کیونکہ لاشٹ میں جیرو بن ہی نہیں رہا نو ایک نو چو چھتیس تو لاشٹ میں تو چھے بن رہا ہے ٹھیک اور گیارہ کا ملٹیپل دیکھنا ہے آپ سدھا دیکھو گے کہ گیارہ کا ملٹیپل چاہیے تو یہ آپ دیویزیبلیٹی میں جب چار گھنٹے والی کلاس دیکھو گے تو آپ پتا دل جائے گا اور پلیس والے نمبر کا سم یا تو ان کا ڈیفرینس جیرو ہو یا پھر گیارہ کے برابر ہو یا گیارہ گیارہ جیرو یعنی یہ سنکھا کس سے بھاگ ہو رہی گیارہ سے بھاگ ہو رہی کیون کیون سنکھا آپ کیا ہو جائے گی آپ دیریکٹ بھی کر سکتے تو کچھ نہیں کرنا تھا یہ ملٹیپلائی آپ دیکھتے کہ گیارہ ہے اور لاسٹ میں جیرو نہیں بن رہی تو یہ دون انصر ہوگا سب چیزیں وہاں پر بتائی یہ آپ رام سے کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں یہ کہہ رہا ہے ساٹھ ہزار کا بارہ پرسنٹ اور بیالیس ہزار کا چودہ پرسنٹ چودہ بٹے سو چھاسی ہزار کا کتنا پرسنٹ کے برابر ہوگا اس میں سے نکال دیتے ہیں دو جیرو سے دو جیرو بارہ چھکے بہتر تو یہاں سے آئے گا بہتر شو یہ دو جیرو سے دو جیرو اور اس کو ملٹیپلائی کرو گے تو ایک سو ساٹھ اور ایک سو اڑسٹھ اور بیالیس آٹھ آٹھ پانچ اور لگے گی جیرو تو یہ ہو جائے گا ٹھا ہزار اسی یہ کتنا ہو گیا تیرہ ہزار اسی ہو گیا نا سات اور پانچ بارہ اور ایک ہزار تیرہ ہزار تیرہ ہزار اسی تو کس کے برابر ہونا چاہیے تیرہ ہزار اسی کے برابر ہونا چاہیے اب آپ کٹ دو اس سے کٹ جائے گا ایک جیرو سے ایک جیرو کٹ گی کس پر اور یہ کتنا ہو جائے گا نو اور حاصل نہیں لگے گی نا بارہ سو نبی آرہا یہ تیرہ سو آٹھ ہے یعنی پندرہ سے بڑا ہوگا اپشن تو ایک ہی اپشن آپ کے پاس پندرہ پوائنٹ بیس اس سے باقی تو سب پندرہ سے چھوٹے ہیں تو باقی تو ہو ہی ہوگے تو کتنا ہو جائے گا وہی ہو جائے گا آپ بارہ ہزار نو سو اور آپ کو چاہیے تیرہ ہزار اسی تو یعنی پندرہ پرسینٹ سے اوپر ہوگا ٹھیک ہے تو بلکل سمپل چیزیں ہوتی آپ کو ان میں ٹائم نہیں لگانا بلکل قرائے سے لے گئی یہ کار کی قیمت آٹھ لوگوں میں برابری میں بانٹی جانی چاہیے تھی یدی ایک آدمی پیچھے ہٹ جاتا اور باقی کار کے قیمت برابری میں بانٹتے ہیں تو بچے لوگوں میں پڑھتے بھاگ کتنا بڑھے گا ہم مان لیتے ہیں کہ کسی چیز کی قیمت ایک روپے تھی اور آٹھ لوگوں میں برابر بانٹ نہیں تھی تو ایک بٹے آٹ ایک کے حصے میں آتی اب کیا ہوا ایک ویک تی نے بولا کہ میں تو نہیں بھئی چھپن جو حصہ ہے وہ بڑھ گیا کس کا پرت ایک ویک تی کا بھاگ کتنا بڑا تو ایک بٹے چھپن تو یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا یعنی نان آف دی جن میں سے کوئی نہیں یہ آپ کانس ٹھیک ہے سیر اے بی کے بیچ میں دو ٹکٹیں تو تھا سیر اے اور سی کے بیچ میں تین ٹکٹوں کا ملے ہم مان لیتے ہیں اے اور بی کے بیچ میں جو ٹکٹ وہ ایکس ہے اس کا ملے کتنا ایکس ہے اے اور سی کے بیچ میں اس کا وائی ہے ٹھیک ہے تو پہلے کیا کہہ رہا ہے دو ٹکٹیں اے اور بی کے بیچ میں یعنی ٹو ایکس قیمت ہو جائے گی اور تین ٹکٹیں اے اور سی کے بیچ میں یعنی ٹری وائی قیمت ہو جائے گی برابر کس کے ستتر کے برابر ہے ٹھیک ہے اور اب کیا کہتا ہے اے سے سی کے بیچ برابر ہوتی ہے ان دونوں کو جوڑ دو تو یہاں سے ہو جائے گا پانچ پلس میں پانچ برابر کس کے ہے تو برابر ہو جائے گا ایکس پلس وائی کس کے برابر ہو جائے گا ایک پلس وائی ایک سو پچاس بٹے پانچ یعنی تیس کے برابر ہو تیرہ اور سترہ یہ ہو رہا ہے اور سترہ اور تیرہ یہ ہو رہا ہے اب آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لو پہلی قیمت اگر تیرہ روپے ہے تو یہاں پر تیرہ رکھنے پر کیا ہوگا تیرہ دونی چھبیس اور یہاں پر سترہ رکھنے پر کیا ہوگا سترہ تیرہ کا کیا ہوگا اپشن ہوگا ٹھیک ہے اس کو جب رکھ دیکھ ہوگی تو نہیں آئے گا اور آپ ویسے بھی نکال سکتے ہو ایکس اور وائی کی ویلیو نکال کر ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائی کر لیتے کس سے اس کو ملٹیپلائی کر لیتے دو سے ایک طرف ایکس کی ویلیو آ جاتی ایک طرف وائی کی ویلیو آ جاتی مائنس کر کر سکتے تھے کوئی دکھت نہیں چلو یہ تھا آپ کا انتیم کوشن اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب جلور کر لینا جو بچہ سبسکرائب کرے وہ بیل آئیکن کو دبا لینا ٹیلیگرام چینل مست آپ جوائن کر لینا بچے وہاں سے آپ پیڈیو بھی ملے گی اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے شیئسن بھی وہاں پر چلتا ہے تو کوئی بھی ڈاؤٹ آپ گروپ میں ڈال سکتے ہو آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہو وہاں پر ایک ہزار سے اوپر بچے ہیں تو آپ آرام سے ڈسکیشن کر سکتے ہو اور اپنی چیزیں کلیر کر سکتے ہو اچھے کوشنوں کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اوکی بائی بائی take care love you بائی